دشمنی دے پوتنے تینوں پیار دا فرشتہ ہی پلا دیتا جمال اور پتر کریمیاں انہوں ادھر لیا جاؤے ایدہ گھسا ٹھنڈا ہو جاؤے چنگا پا جا السلام علیکم ناظرین میں آتا رکھ سانیتے تسی بیکھرے میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس اج ایسی فلم لیا گئے تو آڑی خدمتی چادر ہو رہے ہیں جس فلم دے اندر تو انہوں میں پتا چلے گا کہ ادھاکار سلطان رہی بال سٹائل فنکار سی پیسے تو تسی سلطان رہی دیا بہت ساری فلمیاں دیکھئی ہیں اندیا جسی لائی مار کٹائی دھال مار دھال ہندی ہے لیکن اگر تسی سلطان رہی دیا اچھی ایکٹنگ دیکھتی ہے تو تسی اے فلم لازمی دیکھو اس فلم دانائے پتھر تلیک اے فلم ستنہ اکتوبر انیس سو انتر بروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم ہے اس فلم میں زفکار موویز نے ریلیز کیتا ہے اے ازدی اتاکار سلطان رہی اجاز فردوس سابن زینت طائرہ جگی ملک منوزریف رنگیلا سابن چنگیزی ایشا تے چنچن ہدایت جعفر ملک فلم ساتھ ذلفکار ملک مصنف محمد صادق کے میوزک توفیل فاروقی ناظرین اس فلم دے اندر اتاکار سلطان رہی نے ایک بڑے شخص تا کریکٹر ادا کیتا ہے جیڑا اپنے پتر دے قتل ہون تو بعد پل تو بار اپنی چوبنی بڑا لیندہ ہے اتاکار سلطان رہی نے بڑی ہی شندار اور بڑی ہی جاندار ایکٹنگ دا مظاہرہ کی تا ہے ایک کہانی ہے دو چودریاں دے درمیان ہون والی دشمنی تھی چودری عظمت اور چودری جمال چودری جمال دے کار اولاب پیدا ہون لگ دیئے چودری جمال دے خواہش ہون دیئے کہ او دے کار پتر پیدا ہوئے کیونکہ او دے دشمن عظمت دے کار پتر ہون دے چودری جمال دے خواہش ہون دیئے کہ او دے کار بھی پتر پیدا ہوئے لیکن خدا دی کرنی ایسی ہوندی ہے چودری جمال دے کار تی پیدا ہو جاندی ہے چودری جمال نو سخت گصہ آن دے اور اپنی تی نو مارن چاندے لیکن چاچا خوشحال سلطنہ رہی اس دی بیٹی نو بچا لیندہ اس غصے دے اندر آ کے چودری جمال چودری عظمت نو قتل کر دن دے اور اس قتل دا گواہ رنگی ہوندہ ہے رنگی لا اس قتل دا گواہ ہوندہ ہے اور وہ چوٹھی کو آئی دن دے جس تی وجہ تون چودری جمال پھانسی تو پا جاندہ ہے اور انہوں ریایی مل جاندی ہے ناظرین جس طرح آرف رنگ دے اندر سیریس پورشن میں آدھیں کامیڈی پورشن میں آدھیں اور اس دور دے اندر کامیڈی پورشن جانا لازمی آرف علمی رکھا جاندہ سی اس رنگ دے اندر بھی کامیڈی پورشن رکھا گیا ہے تو اس واسطے رنگی لا منور ضریف اور چن چن نے شندار کامیڈی دا مظہرہ کیتا ہے رنگی لا نے خاص طورتیں ینگ ٹو اولڈ کریکٹر ادا کیتا ہے اور رنگی دے کریکٹر ویچ انہیں شندار پرفارمیز دا مظہرہ کیتا ہے اور اس طولہ واب منور ضریف تو توانا پتہ ہے ہائی بار سٹائل فنکار ہے اور انہیں نے بڑی اچھی کامیڈی دا مظہرہ کیتا ہے جدو چوہدری عظمت قتل ہو جاندہ ہے تو اس کی بیوی دوسرے پنڈی اپنے پرہادے کار چلی جاندی ہے اور اس طرح زفر جڑا بڑاوں کے اعجاب بند ہے وہ جوان ہو جاندہ ہے ادھر چوہدری جمال دیپ تی فردوز گوری بھی جوان ہو جاندی ہے اور جمال اپنی تیدنال سخت نفرت کردہ ہے ہر جدو چوہدری زفر وڈا ہو جاندہ ہے تو وہ واپس اپنے پنڈ آن دے اور پنڈ آ کے اپنیاں جدہ داتا ہوں اپنی جگہ دے کفزیں واپس لیندہ ہے اچانک گوری فردوز کے اجازی ملاقات ہو جاندی ہے اور آپس ایک دوسرے نال پیار اور محبت دیاں پینا بد دیاں ناظرین اس فلم دا میزر کی بڑا شاندار ہے اور اس تے ایک دو گانے جڑے نور جاندی ہے وادی چون وہ بہت ہی شاندار ہوں تجھ سنو تو انمازہ آئے گا اور اے فلم تان یوٹیوب تے بھی مل جائے گی پنڈ دے بھی چاہ کے زفر نو پتا چال جاندہ ہے کہ چودری جمال اس دے پیودہ قاتل لے اور اس نو قتل کرنا اپنا فرد سمجھ دے لیکن چونکہ دونہ مچ پیار اور محبت ہو جاندی ہے اور چودری جمال کالو جڑ دے ذریعے کالو جڑ دا کریکٹر اداکار جگی ملک نے ادا کیتا ہے وہ زفر نو قتل کرنا چاندہ ہے لیکن وہ دیتی گوریے سن لیں دیئے اور پیس پدل کے جاندیئے اور جا کے زفر نو سارے معاملے تو آگاہ کر دیں دیئے زفر اس نو پچھان لیں دے اور اس طرح انہ دے درمیان پیار اور محبتی پینگ بات جاندی ہیں ناظرین اس فلم دے اندر اگر تو سی ویٹھا جاتے ہیں ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ بہت اچھا کام کیتا ہے اور خاص طورتے سلطان رہی نے جڑا کام کیتا ہے اور لا جواب کام سی خیر وقت گزردہ ہے زفر دی مانو پتا چال جاندہ ہے کہ او دا پتر جمال دی تینے اپسند کردہ ہے اور رشتہ مگر چودری جمال دے کار جاندی ہے چودری جمال رشتے تو انکار کردہ ہے لیکن اپنی بیوی دے سمجھاندے او دی بیوی کہیں دیئے کہ اے دشمنی ختم کرنے دا سب دو بیترین طریقہ ہے یہ کہ اس رشتے نو قبول کر لیتا جائے چودری جمال رشتے نو قبول کر لیتا ہے لیکن اس دے دل وچ شیطان ہوندے ہے اور کہر کے زفر نو مارنا چاندہ ہے اس طرح برات آ جاندی ہے برات والے دن او چار طرف کھیر کے کوئی ایسا چکر کردہ ہے کہ آپ پس ہی لائچ اگڑا ہو جاندہ ہے اور او زفر تے عملہ کردن دے اس سملے دے دوران زفر تے چودری جمال دی لڑائی ہوندی ہے زفر چودری جمال نو قتل کرنا چاندہ ہے لیکن خوشحال سلطان ریہ آکے چودری جمال نو قتل کر دیندہ ہے اور جیل چلا جاندہ ہے کیونکہ چودری جمال نے عوضی پتر نو جوانی بھی قتل کیتا ہوندہ ہے حضرین اگر تانو میری ملمات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو کرو لائک سبسکرائب کرو شیئر کرو اور ہاں میری گل یاد رکھو اے ویڈیو یوٹیوب تے موجود ہے تو سی اے فلم جا کے دے سکتے ہو